ہمیں کسی جنازے پہ جا کر اس شخص کی زندگی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے جو اس دنیا سے چلا گیا اگر ممکن ہو اگر آپ کا دل چاہیں تو آپ اس کی زندگی کے لیے شکر گزاری کی دعا کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداون کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خداون کی کلام کو سیکنے کے اس سسلے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیح سکعظیم جلی اللہ میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے ہم نے حالی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ مسیح خداون جب عالمِ ارواہ میں گئے تو وہ وہاں پر اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لئے گئے تھے وہاں وہ مردوں میں منادی کرنے کے لئے نہیں تھے گئے تو کسی نے کہا کہ کیا ضرورت تھی پھر وہاں جانے کی اگر منادی نہیں کرنی تھی میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسیح خداون کی فتح کا اعلان جو تھا اس کا انتظار فقط یہ زمین نہیں بلکہ پوری قائنات کر رہی تھی اس لئے لازم تھا کہ وہ ہر جگہ پہ جا کر اعلان کرے اور اس نے وہاں جا کر اپنی فتح کا اعلان کیا اور وہاں پر موجود مردوں کو اپنے ساتھ لیا اور خداون کے حضور اپنی بادشاہت میں لے گیا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ پھر ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں کسی مرنے والے کے پاس تو مرنے والے کے لئے کیا دعا کر سکتے ہیں ہم مشرقی لوگ ہیں ہندوستان اور پاکستان کی ملی جلی ثقافت میں زندہ لوگ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں کھانے تقسیم کرتے ہیں پادری صاحب کو ہدیہ جات دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے جو ہمارے کام ہیں اس کے وسیلے سے جو خدا ہے وہ خوش ہو جائے گا اور وہ ہمارے اس عزیز کو جس کو ہم ابھی دفن کر کے آئے ہیں معاف کر دے گا ایسا نہیں ہے جی ہمیں کبھی بھی کسی بھی مرنے والے شخص کے لئے دعا نہیں کرنا چاہئے اگر آپ لازرس کے واقعے کو پیش کریں گے تو آپ لازرس کے واقعے کی مثال نہیں دے سکتے کیونکہ اگر آپ لازرس کے واقعے کو پیش کریں گے تو پھر آپ جس مردے پہ دعا کریں گے اس مردے کو زندہ کرنا پڑے گا اور یہ آپ جانتے ہیں بہت مشکل بات ہے اس لئے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی اس مردے کے لئے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا مرنے والے کے لئے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اس کے خاندان کے لئے اس کے گھرانے کے لئے اس کے ان عزیزوں کے لئے جن کے دل غم سے بھرے ہمیں ہیں کچھ دن پہلے ہم ایک جنازے پہ گئے اور پورا جو محلہ تھا وہ اس کے مرنے پہ آنسو بہا رہا تھا اور مجھے رشک آ رہا تھا کہ کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہوگی کہ اس کی جدائی کو اپنے رشتے دار تو کیا محلے دار بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی ہے جو زندہ ہیں ہمیں ان کے لئے دعا کرنی ہے جو ہمارے سامنے آنسو بھا رہے ہیں ہمیں ان کے لئے سکون مانگنا ہے تسلی مانگنی ہے اتمنان مانگنا ہے جن کے دل اتمنان نہیں پاتے ہیں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں کبھی بھی کسی کو رونے سے منانا کریں کیونکہ رونا ہماری انسانی شخصیت کی ساخت کا حصہ ہے ایک دفعہ ایک خدا کے خادم کو کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو خدا کے خادم ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے جو مردیں ہیں وہ خدا کے زور جائیں گے اس لئے آپ کو رونا نہیں چاہیے ارے رونے والا جو ہیں اس کا باپ مر گیا ہے اس کی ماں مر گیا ہے اس کی بہن مر گیا ہے یا کوئی بھی رشتہ دار مر گیا ہے وہ کیسے اس کے دکھ کو اپنے اندر ہی دبا کر بیٹھ جائے اس لئے اس کے دکھ کو نکل لینے دیں یہ کتھارسز ہیں اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہانہ یہ انسانی ذات کا حصہ ہے یہ ہمیں کوئی سکھاتا نہیں اور نہ ہی تعلیم اس کو بدل سکتی ہے جس شخص نے اس پاسبان کو کہا کہ نہ رویں کچھ عرصے بعد جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا یہ بات یاد رکھیں کہ اگر رونے کو دل کرتا ہے تو رونے دیں آنسوں بہا لینے دیں جب دل کا غم نکل جاتا ہے تو پھر مسیح سو کا اتمنان ہی ہوتا ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے انسانوں کی باتیں کچھ نہیں کر سکتی ہم جو دعا کرتے ہیں کہ خداون یسو مسیح تو جو اتمنان کا سرچشمہ ہے اس گھرانے کو تسلی اور اتمنان دیں یہ درست دعا ہے جو کلیسیہ کرتے ہیں اس لیے بناوٹی باتوں کو اور لوگوں کے جذبات کو باہر آنے سے روکنے کے لیے جو آج کل کے نئی تہذیب کے دلدادہ لوگ ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے اس لیے ہمیں کسی جنازے پہ جا کر اس شخص کی زندگی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہئے جو اس دنیا سے چلا گیا اگر ممکن ہو اگر آپ کا دل چاہیں تو آپ اس کی زندگی کے لیے شکر گزاری کی دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے خدا نے اس دنیا کو برکتیں بکشی اولاد بکشی روپیہ پیسہ بکشا اور دیگر برکتیں بکشی اس بندے کی زندگی کے لیے شکر گزار ہوا جا سکتا ہے لیکن اس کی نجات کی دعا کرنا یا ریسٹنگ پیس کہنا بلکل خلط ہے شکری موسیقی 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 موسیقی